بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بلائیں گے پیپر ایگ ایک سپیشل ریسپی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسے شروع کرتے ہیں ایک پین میں تھوڑا سا ہم آئل لیں گے اس میں قریب دو میڈیم سائز کے آنین پیاز جو باریک باریک کٹ کے ہم اس میں ڈال لیں گے زیادہ باریک بھی نہ ہو زیادہ موٹے بھی نہ ہو کیونکہ ہم نے ان کو گلانا نہیں ہے بلکہ اس کا تھوڑا دیکھ لیے پکنے دیں گے ہم جب یہ تھوڑا نرم ہو جائے تو اس میں ہم ٹوماتر شامل کریں گے ایک ٹوماتر اس کے بعد تھوڑا سا نمک تھوڑا سی ہلڈی تھوڑا سی سرخمچ اور زیادہ کالی مچ ہم شامل کریں گے اس میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ہم اور تھوڑا دیر کے لیے پکنے دیں گے تاکہ جی چیزیں مکس ہو جائیں آپس میں اس میں تھوڑا سا گرین کچھ بھی آپ پارسلے ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے بس اویلیبل ہیں زیادہ دنیا جوز کیا جاتا ہے اس میں اور تھوڑا سا اس میں آٹ کر لیں اس میں تقریبہ ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑا دیر کے لیے تاکہ یہ چیزیں تھوڑا سی گال جائیں آپس میں اس کو کور کر کر رکھتے ہیں آپ پکنے دیں اس کو تھوڑے دیر کے لیے ہم دیکھیں گے یہ گال چکا ہے پانی بھی تم ہو چکا ہے اس میں تو ابھی ہم اس میں ہم انڈے شامل کریں گے تین انڈوں کو اپنے ہلانا نہیں ہے بلکل ہی اور ایسے ہی اس کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑے دیر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبہ انڈے ہمارے ایک طرف سے پاکی چکے ہیں تو ابھی ہم اس سائٹ کو ہم چینج کر لیں گے تھوڑ سے اس کو دباہ کے توڑ دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے تھوڑے دیر کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے پکنا اس کے لیے کافی ہوگا مزید اس کے بعد اس کو ہم سائٹ چینج کر لیں گے اچھے درہا مکس کریں گے اس کو اپس میں جناب آپ کا انڈا تیار ہے پیپر ایگ دیکھ سکتے ہیں آپ بہترین قسم کا آپ کا ناشتہ تیار ہے آج کے لیے انجوائے کیجئے گا دعا میں یاد دکھئے گا